اسلام علیکم آسف کنسٹرکشن میں خوش آمدید آج کی ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ ہے تو جب آپ اپنے سیورج کی ویرنگ کروا رہے ہوتے ہیں اس کے دوران جو آپ کے کاریگر سے گھتی ہوتی ہیں اس کو کس طرح سے آپ ٹھیک کروا سکتے ہیں عموماً جو آپ کا کاریگر ہوتا ہے یا تو وہ آپ کے پوائنٹ ویو سے چل رہا ہوتا ہے یا وہ اپنی مرضی سے چل رہا ہوتا ہے ٹھیک ہو گئے عموماً یہ جو پوائنٹ ہوتے ہیں یہ بلکل دیوار سے تین انچ کے مارجن پر لگائے جاتے ہیں تاکہ جو پوائنٹ جب اس کے اوپر جالی لگے تو وہ بلکل دیوار کے ساتھ فکس ہو اور آپ کی جو فلو وہ بچی ہو اگر یہی پوائنٹ اس کارنر میں ہوتا تو یہ بہترین ہونا تھا جو سائز ہے کتنے مارجن پر یہ لگایا گیا وہ آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ یہ دیوار سے دس انچ کے فاطلے پر رکھا گیا ہے جو بلکل تقریباً ایک شاور کے سینٹر میں آ رہا ہے اس دیوار سے یہ دس انچ ہے اگر آپ اس کو آدھی انچ کا پلسٹر کا مارجن چھوڑ دیں یہ ساڑھے نو رہا جائے گا تو آپ اس دیوار سے دیکھیں یہ پونے آٹھ پر آ رہا ہے ٹھیک ہو گیا تو اگر آپ آدھی انچ کا جو مارجن پلسٹر وہ نکال دیں تو یہ سوا ساتھ بچ جاتا ہے یعنی کہ اس پوائنٹ سے اس دیوار سے بھی یہ آگے کافی زیادہ اور اس سے تو آر اڑی بہت زیادہ آگے ہیں اس کو بیسکلی اس جگہ پہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ ایک کارڈن پہ آئے اور تین انچ کا اس دیوار سے مارجن ہوتا اور تین انچ کا اس سے تو جو آپ کی جب جالی لگے گی اس کے اوپر تو وہ بلکل دیوار کے ساتھ ٹیچ ہوتی یہ شاور کیبن آپ اس جگہ پہ بنے گا تو جب اس کو انشال ہوگا تو پانی بلکل آپ کا سینٹر میں آ جائے گا کیونکہ عمومن جب آپ داخل ہوں گے تو سامنے گو آپ کا یہ کموڈ ہے کیونکہ جو کموڈ کا پوائنٹ ہے وہ تو ختم ہو جانا ہے جب اس کے اوپر کموڈ نے انشال ہونے اس وجہ سے اس کو تھوڑا مارجن چاہیے تھا دیوار سے تاکہ وہ ایچوال دیوار کے ساتھ فکس ہو سکے جب بھی آپ اپنے کاریگر سے یہ کام کروا رہے ہوں تو اس کو کلیرلی بتا دیں کہ یہ دیوار سے زیادہ سے نہیں اگر آپ کم سے کم مارجن رکھنا چاہ دیں تو وہ تین اینچو اس دیوار سے اور اس دیوار سے تین اینچو تو یہ آپ کا پوائنٹ بالکل ٹھیک لگے گا زیادہ زیادہ آپ چار اینچ بھی کر سکتے ہیں اس کے اندر لیکن سٹینڈر سائٹ تین اینچ گیا اگر ہم نے یہاں پہ ونٹی بغیرہ لگانی ہوتی تو گزارا ہو جانا لیکن ونٹی کے لئے بھی آپ جو طریقے کا ربہ بدل گئے ہیں اب وہ دیوار کے اندر ہی اس کا ٹرین کا پوائنٹ چلا جاتا ہے تو ایک تو یہ گلتی جب بھی آپ اپنے کاریگر سے کام کروائیں تو اس کو لازمی یہ بتا دیں کہ جو ہمارے ٹرین ہوگی شاور کی یا کسی بھی ایریے کی جو کیچن وغیرہ بھی ہیں تو اس کو دیوار سے تین اینچ کا مارجن دے کر رکھیں ایک یہ گلتی اور دوسری اب اس پوائنٹ کو دیکھیں یہ جب ہم اس دروازے کے واشروم کا جو دروازہ ہے اس سے انٹر ہوں گے تو ہمیں سامنے بلکل یہ آپ کی ٹرین نظر آئے گی لیکن یہ بھی اس کاریگر میں ہونے چاہیے تاکہ ایک سائٹ سے بلکل آپ کا پانی فلو ہو جائے کیونکہ یہاں پہ کیبن تو بننا نہیں جس جگہ پہ کیبن بننا تو اس ایریے میں تو یہ ٹھیک ہونا تھا لیکن اب یہ سینٹر میں آ رہے ہیں بلکل اس جگہ سے بھی ہمارے اس واشروم کے اس ایریے سے بھی جگہ ضائع ہو رہی ہے اور یہاں سے بھی ضائع ہو رہی ہے ہمارا شاور اب بلکل سامنے آئے گا دوسری گلتی یہ ہوگی اور تیسری گلتی یہ جو سب سے امپورٹن گلتی ہو رہی ہے وہ یہ کہ یہ جو جوڑ آپ کر رہے ہیں اس جوڑ کو دیوار سے باہر ہونا چاہیے تقریباً تین سے چار انچ اس کو آگے ہونا چاہیے تھا کیونکہ جب اس کے اوپر اس کا جوڑ بنے گا تو یہ تقریباً دیوار کے اندر چلا جائے گا عمومان کال کو کوئی مسئلہ بنے جوڑ لیکج کرنا شروع کر دیجئے تو وہ دیوار کے اندر ساری سیم جاتی رہے گی تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ کا جوڑ کانس لیک ہے اس وجہ سے اس کو تقریباً تین انچ چاہیے ہونا چاہیے تھا تو عمومان جب بھی آپ اپنا یہ سیوری کا کام کروائیں تاکہ آپ کا جو پوائنٹ ہے وہ بلکل کلیر لگیں اور گلتی کی گنجائشوں نہ ہو جب بھی آپ اپنا کام کروائیں تو کاریگر کو یہ باتیں ضرور بتا دیں کہ ہمیں اس ریکوارڈ کے حساب سے اپنا کام چاہیے اگر کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے کیونکہ یہ کام ایک مرد باتیں ہیں نہ کہ روز روز اگر وہ ایک سٹینڈر کا کام کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے کر لیں اگر وہ نہیں کر سکتا تو پھر وہ آپ کو جواب دے دیں اللہ حافظ موسیقا